موسیقی سروس موطر راستوں کی سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانے جامعی آشور نہائیت عزت و احترام کا دن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے لئے قدیم درست ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رہتی دنیا ترق ازم استقلال کی علامت ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علی کا جامعی آشور کے موقع پر پیغام امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر امت آج بھی افسردہ سینکلوں برس گزر جانے کے بابجور جزہ خام اور واقعہ تازہ ہے وزیراعظم عمران خان کا جامعی آشور پر پیغام بولے نواز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت قبول فرمائی لیکن ظلم اور جبر پتام نے سر نہ چھکایا اور حق کا ساتھ دیا اللہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ شہادت حق پرستی کو اپنے اندر زندہ رکھنے کی توفیق دے واقعہ کربلا حق و باطل کا ایسا معارکہ جو ہر دور میں جاری رہے گا حسینیت یہی ہے کہ ہر دور کے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے چیئرمنٹ پیپس پارٹی بلاوال بھٹو کا یوم آشور کے موقع پر پیغام بولے حسینیت دراصل عظیم مقصد ایخاتر مضاہمت کا دوچھرا نام ہے یوم آشور حسینیت کے پیغام اور تاریخ ساز کردار کی جات دلاتا ہے نواس رسول کی عظیم قربانی نے اسلام کو سربلند کیا وزیر اطلاعات و نشیات فواد چہدری کا یوم آشور پر پیغام بولے شہدہ کربلا نے حق کو صداقت کی راہ میں جان ساری کی تاریخ رکھم کی ہے پوری دنیا کے لیے مشرے راہ استقامت اور حق کے لیے کسی قربانی سے دریخ نہیں کرنا شاہیے یوم آشور ہمیں شہدہ کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے گورنہ پنجاب چوفی سرور کا یوم آشور پر پیغام بولے جب بھی صبر و عصار تسلیم و رضا اور باطل کے سامنے حق کے کلمہ بلند کرنے کا ذکر آئے گا تو تاریخی انسانیت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور شہدہ کربلا کی بے مثال جرد بہادری اور لازوال قربانیوں کی گونج سنائی دے گی ملک بھر میں یوم آشور مذہبی عقیدت و اعترام سے منائے جا رہا ہے لوگوں کی بڑی تعداد میں اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری سفائی سپرائی کا کام جاری پھون نچاور فاتح خانی کا سلسلہ جاری مقبوزہ کشمیر میں بھارتی حکومت کا ریاستی جبر جاری مذہبی آزادی بھی شیم لی گئی سیری نگر میں بھارتی فوج نے محرم الحرام کے جلوس نکالنے سے روک دیا ازاداروں پر تشدد لاسی چارج پیلنگن کی فائرنس سے مطابر زخی جلوس کی قبرش کرنے والے میڈیا نمائدوں پر بھی بھارتی فوج کا تشدد پاکستان کی مضاقہ وزیراعظم کا تین سالہ کارکردگی پر عوام کو اعتبار میں لینے کا فیصلہ ذراعہ کے مطابق وزیراعظم آئندہ ہفتے تقریب میں عوام سے خداف کریں گے اور تین سالہ حکومتی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں گے تقریب کی تاریخ کا حتوی اعلان جلد کیا جائے گا ملک پر میں کرونا کے بار کم نہ ہو سکے چوتھی لہر کی شدت برقراز مرید چوہتر افراد جاواز 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 پفراد کی تعداد چوبیس سزار سانسو تیرہ ہو گئے چوبیس گھنٹے کے دوران چونتیس سزار تیس سو تیہتر نئے مریض ریجسٹر مسوط کیسز کی شرح سات آشارہ آٹھ شہر سیسے تک پہنچ گئے افغان طالبان نے افغانستان اسلامی امراض کی قیام کا اعلان کر دیا ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں افغانستان اسلامی امراض کے قیام کا اعلان کیا بولے کسی بھی ملک کی تجارت موطل کرنے کی افاہوں میں صداقت نہیں ملت اسلامی امراض تمام ممالس سے اچھے سفارتی تعلقات چاہتی ہے کلدن تحریک طالبان کو افغان طالبان نے بھی مصرد کر دیا ترجمان طالبان سوہیل شاہین نے اپنے ٹویٹ میں واضح اور دو توک الفاظ میں کہا افغانستان میں ٹی ٹی پی کے لیے کوئی جگہ نہیں افغان سرزمین کسی کے خلاف نہیں ہوگی ترجمان طالبان میں دوہا مذاکرات سوید اپنی پہلی بریس کورپس میں بھی یہی اعلان کیے تھے بھارتی فوج کی سابق الکار دفاعی تجیہ کار کی پاک فوج اور آئی ایس آئی کو مبارک بات کر ریٹائر دھنویر سنگھ نے اپنے بیان میں کہا پاک فوج اور آئی ایس آئی نے پاکستان کو جوم اعزابی پر بڑا توفت گیا جس پر وہ مبارک بات کے مستحق بھارت کی حالت اس لڑکی کی ہے جو دو سرماؤں کی لڑائی میں خواہ مخواہ چاندے کھا کر روتا گھر آ جاتا ہے پاکستان کے افانے سامنے سفیر منصور اینرل خان کی ثابت صدح حامد کرزئی اور سابق چیف اگزیکٹیف ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے ملاقات افغانستان کی تازہ تری صورتحال اور دیر پر استحقام بارے تعمیری تباتل خیال ملاقات کابل میں حامد کرزئی کے گھر میں تھے پورام طریقے سے تالوان کو اقتدار منتقل کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے میری مرضی کے خلاف افغانستان سے نکالا گیا افغانستان کے سابق صادر اشرف بنی کا فیس بک کے ذریعے قوم سے خطاب بولے تالوان ہر کمرے میں مجھے ڈھون رہے تھے مجبوری میں افغانستان چھوڑا ہے افغانستان پر کنٹرول کے بعد اقوام عالم نے تالوان حکومت کے لئے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی تالوان کے لئے رقم کے حصول کے راستے بند ہونے لگے امریکہ کے بعد آئی ایم ایپ نے بھی افغانستان کے فنڈز روکنے کا اعلان کر دیا اپنے بیان میں کہا کہ افغان حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق عالمی برابی کا موقف غیر بازے ہے غیر یقینی صورتحال کے باعث افغانستان آئی ایم ایپ کے وسائل تکلسائی حاصل نہیں کر سکتا جرمنی نے بھی افغانستان کی امداد موت تل کر دی تھی اتوار سے اب تک قابل ائرپورٹ پر بارہ افراد حلاح ترجمہ طالبان کا کہنا ہے کہ فائرنگ اور تھگدر سے لوگوں کے حراختے ہوئی افغانستان کو ائرپورٹ کی طرف جانے سے روک رہے ہیں افراد افریقی دوران اور ران بھرنے والے فوجی تیار کے باز بیرون حصوں سے انسانی آزا ملے امریکی فضائق انکشاف کا ہسی سیمٹین کیل لینڈنگ گئر اور پیئے کے اطراف سے ملنے والے انسانی آزا کی تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقاتی ٹیم شہروں کے جہاز سے گرنے کی ویڈیو اور پوسٹ کا بھی جائزہ لے رہے ہیں قطر میں لینڈنگ کے بعد جہاز کے پیئے سے نکلنے والی لاش کا معاملہ بھی دیکھا جائے گا دو دہائیوں بعد افغانستان سے نکلتے وقت افراد افریق تو ہونا ہی تھی امریکیوں اور اتحابیوں کے انخلاح میں طالبان کا تعاون ہاں سے لیکن جنہوں نے ہماری مدد کی انہیں نکالنے میں مشکلات کا سامنا امریکی صادر جو بائیڈن کا امریکی ٹی وی کو انٹرو بیو بولے انخلاح کے لیے امریکی فوج 31 اگستی بعد بھی کابل میں موجود رہ سکتے ہیں افغانستان پر کالبان کے پی آئیے کابل کے لیے آپریشن بحال خصوصی تیارہ افغاندار حکومت سے نصافر لے کر پاکستان پہنچ گیا کلیرس کے لیے پی آئیے جہاز کو کئی گھنٹیں انتظار کرنا پڑا پرواز کے لیے ائرپورٹ انسامیہ سے خصوصی اجازت لی گئے افغانستان پر کالبان کتنی تیزی سے کنٹرول کی کبھی کسی نے پیش کوئی نہیں کی تھی امریکی فورسز کے چیرمن جوانٹ چیف آف سٹارف جنرل مارک ملیک افغان سردحال پر بیان بولے افغان سیکیرٹی فورسز کے پاس ملک کے دفاعی صلاحیت تھی لیکن افغان فورسز میں قیادت اور جذبے کی کمی کی وجہ سے مسئلہ ہوا افغانستان کے مسئلے پر برطانی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاعہ سراکین کی وزیراعظم بورس جانسن پر شدید تنکی اپوزیشن لیڈر کے اصلاف کل نے کہا کہ حکومت پوجیوں کے انخلافی منصوبہ بندی میں ناکام رہی افغان پناکزینوں کو برطانی علاقہ رباد کرنے کے لیے بیس ہزار کا حدث بہت کم ہے افغانستان میں نے کہا کہ طالبان سے متعلق کیا ہماری انٹیلیجنس واقعی اتنی کمزور تھی یا ہم نے سوچا کہ بس امریکہ کے پیچھے چلتے رہو سب ٹھیک ہو جائے گا افغانستان کے مسئلے پر برطانوی پارلیمنٹ کا ہنگامی ازلاح سرافین کے وزیراعظم بورس جانسر پر شدید تنکی اپوزیشن لیڈر کے اصلاف کا نکاح کے فوجیوں کے انخلاقی منصوبہ بندی میں ناکام رہی افغان پناہ خزینوں کو برطانیہ لاکر آباد کرنے کے لیے بیس ہزار کا حدث بہت کم ہے گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دس درازی کے کیس پر پولیس کی راوی روڈ بادامی باغ لاری اڈا اور شفیق آباد کے علاقوں بلشاپے پندرہ سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا خانے منتقل پولیس کا کہنا ہے کہ گریفتار افراد کو ویڈیوز میں نظر آنے والے افراد سے نیچ کیا جائے گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے بدتمیزی کا باقی ہے انکواری کے ریائی جی پنجاب نے تین روکنی کمیٹی کان کر دی کمیٹی کے کنوینیان ایڈیشنل آجی سردار علی خان ہوں گے ڈی آئی جی یوسف ملک اور سس پی اسمائل امجز کمیٹی کا حصے میں شامل نوکسکیشن جاری آہ ریشو آئی ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے مزید تیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر مالیت کے کرزے کی منظوری دے دی ایڈی پی اعلامیہ میں کہا گیا کہ کرزہ نیچنل ہائیوے کی اپگریڈیشن کے لیے استعمال ہوگا شکار پورتہ راجن پور سیکشن دو سو بائیس کلومیٹر سڑھ کو جہاں رویا کیا جائے گا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوں اینی خان ہرلائنز آپ نے جان نہیں بلٹن کبھا قید آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی